سر کشمیر پہ حکومت کا جو طرز عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر حکومت کا کوئی نہ کوئی طرز عمل ہے کشمیر پہ ان کو تم معلوم نہیں کہ کشمیر پہ انہوں نے کرنا کیا ہے اصل میں جب یہ موڈی نے آرٹیکل 370 کو نکالا اس پہ ایکشن لیا اور کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا تو یہ حکومت اس کو علم نہیں تھا ان کو پتہ نہیں تھا جس طرح ہم یہ ماضی یہ پہلے باتیں کرتے رہے ہیں نا ان کی کوئی سیمتی نہیں ہے ان کو علم نہیں تھا کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے یہ تو گم یہ آپ خود دیکھ لیجئے آج ایک مہینہ ہونے والا ہے اس ایشو کو اس کے اس عمل کی کتنے عرصے بعد پریمیسر صاحب نے آکے قوم کو قوم کو اعتماد میں لینے کوشش کی اور وہاں بھی کیا بات کی انہوں نے ماں سوائے اس کے کہ آدھا گھنٹہ بار کھڑے ہو جائیں وہ سکول کالج اور سکاری جو ہیں دفادر کے لوگ آ کے وہ دکھا دیں ہمیں انٹرنیشنل ڈیپلومیسی پہ ایک فل ایک افنسف ہمیں کرنا چاہیے تھا ہمیں ورلڈ کیپٹلز میں کیوں کہ دیکھی آج کی جو ڈیپلومیسی ہے وہ چند ایک امپورٹنڈ جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈیپلومیسی کو ان کے آس پاس ریولپ کرتی ہے کانسل کے مستقل جو میمبران ہیں وہ ہیں اور جی سیمن کے ممالک ہیں اس طریقے کی ہم یہاں گھر بیٹھ کر ہم دن میں ایک ٹیلی فون کر لیتے ہیں اور ایک دو ٹویٹ کر لیتے ہیں اور ہماری یہ یہ پالیسی ہے کیا کشمیری عوام جنہوں نے پاکستان کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں اور پچھلے پچھلے بہتر سال سے قربانی دیتے آ رہے ہیں کیا یہ تھا حکومت پاکستان کا اور اس حکومت کا طرز عمل جو کہ ان کے ساتھ انہوں نے رواہ رکھنا تھا ان کو آج تک نہیں علم کہ ہم نے کشمیر پہ کیا کرنا ہے میں یہاں پہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا یہ وزیر عظم صاحب امریکہ گئے تھے تو ایک بہت بڑے آہ مجھے یاد ہے وہ ٹویٹر پہ بحث مقابلے چل نکلے تھے کہ یہ آہ ماہ پہ واشنگٹن میں یہ کسی جگہ پاکستانی کو اڈرس کرنے گئے تھے اور پھر وہاں تعداد کی بات ہوئی تھی کہ پچیززار پاکستانی آئیں تیززار پاکستانی آئیں میرا سوال ہے کہ یہ وہ پچیز تیززار پاکستانی جو وہاں پہ ان کو سننے آئے تھے وہ کیپٹل ارینا میں کیوں نے ان کو مترک کر کے واشنگٹن اور نیوک کی سڑکوں میں باہر لائے گیا تاکہ پتہ لگ سکے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ جاندار قوم ہے باہر نکلے پاکستانیوں کو اور یہ پی ٹی ایک کی حکومت تو وہ حکومت ہے جو کہتی ہے کہ باہر باہر کے پاکستانی ہمارا ہماری روح روح ہیں تو ان کی ان کی تو پالیسی کوئی نہیں ہے اور اس پالیسی کا خمیازہ آج پوری قوم بلکت نہیں ہے